سحیل احمد پاکستانی شو بیز انڈسٹری کا ایک بڑا نام ہے جنہوں نے پاکستانی فلموں، سٹیج ڈراموں، ٹی وی ڈراموں اور کئی انفو انٹرٹینمنٹ پروگرامز میں اپنے فن کے جلوے بکھی رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو سحیل احمد کے ٹاپ فائیف پاکستانی ڈراموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو فرنڈز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں خریدار ڈراما سیریل خریدار ایک سپرٹ پاکستانی ایکشن رومنٹک ڈراما ہے اس ڈرامے کو اجاز شریف نے تحریر کیا اور سحیل علی ٹونی نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل خریدار کی مین کاسٹ میں سحیل احمد، شامل خان، زارہ اکبر، کاشف محمود، سلیمہ سپرا اور رشید ناز شامل تھے ڈرامے کی جاندار کہانی اور اداکاری کی وجہ سے یہ ڈراما کافی ہٹ ہوا خاص طور پر اس کا اویسٹی سانگ بڑا مقبول ہوا ڈراما سیریل خریدار سن 2006 میں اے ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا سوسر ان لا ڈراما سیریل سوسر ان لا ایک سپرٹ پاکستانی کومیڈی ڈراما ہے جسے محمد یونس بٹ نے تحریر کیا اور محمد ابتخار افی نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل سوسر ان لا کی مین کاسٹ میں سہیل احمد، قوی خان، فیصل رحمان، سبا کمر اور سوفیہ مرزا شامل تھے ڈراما اپنی ویترین کومیڈی کی وجہ سے بہت زیادہ پسند کیا گیا ڈراما سیریل سوسر ان لا سن 2006 میں پی ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا ڈراما سیریل ڈراما سیریل ڈراما سیریل پاکستانی سوشل ڈراما ہے جس میں سہیل احمد کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا اس ڈرامے کو آمنہ مفتی نے تحریر کیا اور کاشف نسار نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل اولو برائے فروخت نہیں کی مین کاسٹ میں نومان اجاز، سحیل احمد، سبا کمر، یمنا زہدی اور امیر رانہ شامل تھے ایم ڈی پروڈکشن کے بینر تلے بڑھنے والا ڈراما سیریل اولو برائے فروخت نہیں سن 2013 میں ہم ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا دن ڈراما سیریل دن پاکستان کا ایک بلوک باسٹر کلاسیکل ڈراما ہے جس نے اپنے وقت میں کامیابی کے کئی ریکارڈ قائم کیے اس ڈرامے کو امجد اسلام امجد نے تحریر کیا اور ایوب خاور نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل دن کی مین کاسٹ میں کوئی خان، افضال احمد، سحیل احمد، ریشم، نبیل، وسیم عباس اور محمود اسلم سمیت کئی نامور پاکستانی اداکار شامل تھے ڈراما سیریل دن پی ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا ملنگی ڈراما سیریل ملنگی، سحیل احمد کا ایک سپرٹ پاکستانی ڈراما ہے جس میں انہوں نے ایک جگہیدار کا کردار نبایا اس ڈرامے کو وسیشاہ نے تحریر کیا جبکہ شاہد ظہور نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل ملنگی کی مین کاسٹ میں نومان اجاز، سحیل احمد، محمود اسلام، نومان مسعود، سارا چودری، ارم اختر اور سبا فیصل سمیت کئی نامور اداکار شامل تھے اس ڈرامے میں دہاتی علاقوں میں ہونے والے ظالمانہ نظام کو ہائلائٹ کیا گیا ڈراما سیریل ملنگی پی ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا موسیقی